موسیقی نجب کے اس شہید آیت اللہ باطر صدر کا ذکر آیا اس کا ذکر آیا صدام نے کیا مظالم ڈالے اس پر ان کے ایک شاگرت کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے صدام نے شہادت سے پہلے شہید باطر صدر یہ بھی آپ کو بتاؤں بائی کا جنازہ ملا بہن کا جنازہ آج تک نہیں ملا آیت اللہ باطر صدر کی بہن بنت الخدا کمال کی رائٹر مصنفہ لکھنے والی انہوں نے اپنے کلم کے ذریعے جس طرح کوفو شام کے بازار میں عبدیزاد اور یزید کے دربار میں علی کی بیٹی کے خدبات نے حلچل مچائی اسی طرح صدام کے عراق میں بنت الحدا کے کلم خلچل مچائی تھی بائی کا جنازہ ملا آج تک جس وقت میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں ابھی تک اس ابھی تک علی کی اس کنیز کا کوئی عطا پتا نہیں ہے یہ قدیم زمانی کی بات نہیں ہے تیس چالیس سال پہلے کی بات ہے کوئی پتا نہیں ہے بنت الحدا کا جنازہ اس کے ساتھ کیا ہوا لیکن مجھے یقین ہے وہ اس دنیا سے گئی ہوگی زہرہ نے گلے لگایا ہوگا بی بی زینب نے گلے لگایا ہوگا بنت الحدا تُو نے میرے مشن کو میرے مشن کی آبیاری کی اور تیرے بائی نے میرے بائی کے مشن پر میرے بائی کے مشن کی آبیاری کی جب صدام ان کے شاگرد کہتے ہیں آئیت اللہ حیری ابھی زندہ ہے یا نجف میں ہیں یا عقوم میں ہیں آئیت اللہ حیری قاضی میں حیری وہ کہتے ہیں آخری ٹائم تھا جب صدام نے ایک پیغام بیجا ایک فوجی جرنل کو بیجا کہ باکرالصدر سے کہتو کہ میرے تین مطالبات مانو ورنہ میں زندہ زندہ باکرالصدر کو قتل کروں وہ تین مطالبات کیا تھے ایک مطالبہ یہ تھا صدام کی طرف سے ایک مطالبہ یہ تھا باکرالصدر سے کہہ دو جو جو فتوہ دیا ہے کہ حضب باس باس پارٹی کی شیون کے لیے ممبر بننا حرام ہے ان سے کہو یہ باس پارٹی کی عضویت اور ممبرشب کی خرمت کا فتوہ واپس لے لو ایک دوسرا ان سے کہو یہ جو انہوں نے فتوہ دیا کہ عراق کے شیون کو ایران کے فوج کے ساتھ اس آٹھ سالہ جنگ میں شرکت کرنا حرام ہے ان سے کہو یہ فتوہ واپس لے لو اور عراقی شیون سے کہو وہ سنی بائیوں کے شانہ شانہ اس ظالم فوج کے کیا ساہتے اور ایرانی اپنے بائیوں کے ساتھ لڑے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ باکرالصدر سے کہو خمینی کے خلاف اور انقلاب کے خلاف ایک فتوہ دو ورنہ زندہ زندہ کیا کروں گا قتل کروں گا زندہ زندہ قتل کروں گا تو قاضی میں ہر حساب لکھتے ہیں کہ شہید باکرالصدر نے اس کمانڈر سے کہا عزمت عزمت عزت حسین نے کہا اللہم الحمدللہ اللہزی اکرم تنہ بن نبوہ مابو تنہیں ہمیں عزمت عطا کی عزت عطا کی سرفرازی عطا کی نبوت کے ذریعے باکرالصدر کیا کہا ہمیں آج کے دور میں کس نے عزت و سرفرازی عطا کی تو اس فوجی جرنل سے شہید باکرالصدر فرماتے ہیں کہ صدام سے کہو مجھے قتل کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ مجھے اس دنیا میں رہنے کا ایک مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا میں چاہتا تھا اہل بیعت کی مرضی کی حکومت دنیا کے کسی کونے میں قائم ہو جائے الحمدللہ حضرت زہرہ کے ایک فرزن خمینی نے ایران میں اہل بیعت کے پسند کی حکومت قائم کی صدام سے کہو جلدی کرو میرا قتل کرو میں کسی بھی صورت میں نہ تو اس بباس کے خلاف جو میں نے فتوہ دیا وہ بھی واپس نہیں لوں گا میں نے جو اپنی شیعوں کو فتوہ دیا کہ صدام کے فوجیوں کے شانہ بشانہ مت لڑو میں تو کسی بھی صورت میں خمینی کے انقلاب کے لیے نہیں بلکہ شہید صدر کا جملہ ہے دوسری جگہ وہ جملہ ہے شہید صدر کا جملہ ہے مجھ شہید صدر کو مجھ باکر صدر کو دنیا کے تمام شیعوں کی مرجیت سے زیادہ دنیا کے تمام شیعوں کی مرجیت سے زیادہ خمینی کے نظام میں ولایت فقی میں سبزی فروشی کا کام دنیا کے تمام لوگوں کی شیعوں کی مرجیت سے زیادہ پسند ہے اتنی اہمیت ہے نظام میں ولایت فقی کی اسی لئے اس عظیم انسان نے کہا تا زوبو فی الخمینی کما زابا ہوا فی الاسلام دنیا بر کے شیعوں گل مل جاؤ خمینی میں اس لئے کہ خمینی اسلام میں اہل بیعت میں حسین میں کربلا میں عشق امام زمانہ میں اتنا گل مل جکا ہے کہ دنیا کے سارے حکمران اس کے نظر میں کوئی حقق نہیں رکھتے ہیں اور اپنے مشن میں حسینی مشن میں وہ کیا کامیابی کے ساتھ گامزن میں اس کے اس کے زم ہو جاؤ خمینی میں